امیرکا ملکی محلاؤں کی زندگی مہتر بنانے کے لیے ایک خاص ورکشاپ کا آئیوجن اور بھارتی امریکیوں پر ہماری وشے شرنکھلا میں ملیے ایک نئے چہرے سے وائس آف امریکا کا میں ہوں آنشمان آپ تے اب خبریں وستار سے راشترپتی اوباما اپنی سرکار کے کاموں میں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا پورا استعمال کرنے میں وشواس رکھتے ہیں اسی لیے آم امریکیوں سے جب باتچیت کرنے کا مند کیا تو لیا سہارا انٹرنیٹ کا راشترپتی براک اوباما نے چنانو پرچار کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس آم آدمی کی پہنچ کے اندر ہوگا اور یہ لیجئے وعدہ پورا بھی کر دیا یہ وائٹ ہاؤس ہے اور وائٹ ہاؤس میں لگی ایک پلازمائی سکرین پر انٹرنیٹ کے ذریعے آم آدمی سوال بھی کر رہا ہے سیدھے اپنے راشترپتی سے سوال ہے کہ جو نوکریاں آؤٹسورس کی گئی ہیں وہ امریکیوں کے لیے واپس کب آئیں گی راشترپتی نے جواب دیا سب ہی نوکریاں تو واپس نہیں آئیں گی اور شاید کچھ نوکریاں کا واپس آنا ہماری ارتفرستہ کے لیے اچھا بھی نہیں ہوگا اس لیے ہمیں نئی نوکریاں پیدا کرنی ہوں گی جو کی باہر آؤٹسورس نہ کی جا سکے زیادہ در لوگوں نے لکھ کر اپنے سوال پوچھے تھے اس ہائی ٹیک ورچول ٹاؤن ہال میٹنگ کے لیے لگ بھگ نبے ہزار لوگوں نے ایک لاکھ چار ہزار سوال راشترپتی سے پوچھے اور کون سے سوال واقعی پوچھے جائیں گے اس کے لیے چھتیس لاکھ ووٹ پڑے امیش رواستو ووائس آف امریکا بھارت سمیت ایشیا کے انگے دیشوں سے آ کر امریکا میں بسنے والی مہیلاؤں کی زندگی بہتر بنانے کے اپائیوں کی چرچہ کرنے کے لیے کیلیفورنیا میں ایک ورکشاپ آئیوجید کی گئی سیلکن ویلی کی دکشن ایشیای مہیلائیں اکھٹا ہوئیں یہ سمجھنے کے لیے کہ فائنانشن پلاننگ کی جانکاری رکھنا کتنا ضروری ہے سٹاک مارکٹ اور نویش جیسے مددوں کو آسان طریقے سے سمجھایا گیا ورکشاپ کی ٹرینرز کا ماننا ہے کہ یہ جانکاری رکھنا ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے جب ویتی اماملوں کی بات ہوتی ہے تب دکشن ایشیای مہیلائیں عام طور پر پیچھے ہٹ جاتی ہیں جو انہی کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں آپ کی آرثک ستیتی کیسی ہے بازار میں جو ہو رہا ہے اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے یہ جاننا ضروری ہے پچھلے سترہ سالوں سے کالیفورنیا کی سامات سیوی سنس تھا نارکہ ہنسا اور دہیت جیسے مسئلوں سے جوج رہی عورتوں کی مدد کرتی آئی ہے اور اب سیلیکن ویلی کی دکشن ایشیای عورتوں کو اپنے حق سمجھنے اور آتم وشواس جگانے کے مقصد سے نارکہ نے اس کارکرم کا آیوجن کیا سویتہ پٹیل سان فرانسسکو بوئیس آف امریکہ بھارتی امریکیوں پر ہماری خاص رنکھلا میں آپ کی ملاقات ہوئی کچھ دلچسپ لوگوں سے تو آج آخری چہرہ آپ کے سامنے لارہے ہیں میرے نام ازمیا رنگوالا ہے میرا جنم یہاں واشنگن دی سی میں تھا میرا مامی پپا تیس سال پہلے یہ دیش میں آئے تھے ان کو ایسا لگا کہ ان کو بچوں کو ایک نیا آپورٹunity ایک نیا جیوان دیں گے میرا جیوان کا ایکس پرپس ویکاس کے اوپر تھا اندیکور مجھے ایک موکہ دیا کہ واپس جانا کے لیے اور سیوہ کرنا کے لیے ایک سال کے لیے مارگن ورکرس کو knowledge or information دیا HIV AIDS کے اوپر اندیکور is kind of lifetime commitment ہے ایک lifestyle ہے ایک idea ہے concept ہے تو ابھی دو سال ہو گئے میرے آنے کے لیے واپس اور ہمارا ایک چھتا سا گروپ ہے الانمنار کا واشنگن دی سی میں اور ہم ساتھ میں ملتے ہیں اور اورگنایز کرتے ہیں کہ ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں کمیونیٹی میں سا 9 کمیونیٹی ہم سب نے یہاں مل کر اپنی اپنی پسند کی ایک تصویر دیا ایسی تصویر جس سے ہم پہچانے جا سکے یہ تصویر انڈین اور امریکن جھنڈے کی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں مرین ہوں میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں یہ ساگ پنیر ہے مجھے نہ امریکہ اپنا گھر لگتا ہے اور نہ ہی انڈیا بتائیے گا آزمینہ کی کہانی کیسی لگی ہمیں ایمیل لکھ کر ہمارا ایمیل ایڈریس ہے اور بھارتی امریکیوں پر ریپورٹیں اور امریکہ لائیو آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voasamachar.com تو ابھی بس اتنا ہی امریکہ کی سبھی مہتوپولن خبریں لے کر سوموار کو آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمازکار موسیقی موسیقی